جی اسلام علیکم میں آپ کو آئی بی اے رابطہ کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہمارا نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آئی بی اے پاکستان کا بہترین تعلیمی ادارہ ہے اور یہاں کا میار بہت ہی اچھا ہے جو بھی آئی بی اے آتا ہے پڑھنے آتا ہے تعلیم حاصل کر کے جاتا ہے ایک بہت اچھے ادارے سے جس جس ڈسپلن میں بھی آئے جو بھی پڑھنے وہ آئے اور یہاں پہ جو وہ ماحول دیکھتے ہیں جب بھی آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک دفعہ میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے سٹوڈنٹ سے کہ جب ایک دفعہ ایک سٹوڈنٹ کو آئی بی اے میں داخلہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی زندگی بن جاتی ہے وہ چار سال یہاں گزارتا ہے یا گزارتی ہے اور اس کے بعد وہ ساری دنیا میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ آئی بی اے کے ساتھ ایک نام کے ساتھ ایک آئی بی اے برینڈ کے ساتھ آئی بی اے ویلیو کے ساتھ جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آئی بی اے کا جو ادارہ ہے یہ تو ایسے لوگ کے لیے جو پیسے والے ہیں اور جو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں پہ ایسے مواقع نہیں ملتے یا فائننچلی ان کے پاس سہولتیں نہیں ہوتیں وہ آئی بی اے نہیں آسکتی یہ بات بالکل غلط ہے یہ جو ہمارا نیشنل ٹیلنٹ ہن پروگرام ہے جو دو ہزار نو سے شروع ہوا تھا یہ میزان بینک کے حوالے سے ان کا احسان ٹرسٹ ایک ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا آ رہا ہے اور ابھی تک کرتا آ رہا ہے اور اس میں ایک بات بہت ہے میں بتانے کے لیے کہ ہم کسی طرح کی تفریق نہیں کرتے جس علاقے سے لوگ آ رہے ہیں جو ان کا مذہب ہے یہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ آئی بی اے میں یا نیشنل ٹیلنٹ ہن پروگرام میں جو بھی شخص جہاں سے بھی جو بھی اس کے جو جس چیز میں وہ یقین کرتا ہے جس طرح جو بھی مذہب ہے اس کا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں سب کو کہ پورے پاکستان سے جو بھی پاکستان کا کوئی نوجوان یا لڑکی یا لڑکا ہے وہ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں ہماری ٹیم جو ہے یہ پورے پاکستان میں جاتی ہے کالجز میں جاتی ہے ایسے علاقوں میں جاتی ہے دور دراز علاقوں میں جاتی ہے لیکن ہم ایسے کالجز میں جاتے ہیں جہاں ہمیں ایسے بہترین سٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مالی حالات ایسے نہیں ہیں تو یہ نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو ہے انٹی ایش پی اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ایسے بچے جو انٹر میں اچھے گریڈز لے کے آتے ہیں ان کو موقع ملے کہ وہ آئی بی آئے ہیں ابھی تک ہم دو سو پچاس ایسے بچے ہیں دھائی سو بچے جو آئی بی آئے سے پڑھ کر اس نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے حوالے سے یہ آگے چل پڑے ہیں اور یہ بہت اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے ایک چیز دیکھی خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو ہوتا ہے اس کے جو بچے آتے ہیں جب وہ آئی بی آئے میں آتے ہیں تین چار سال وہ گزار لیتے ہیں اور جب یہ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو ایک بچہ جب واپس جاتا ہے ایک بچی جب واپس جاتی خاص طور پہ تو وہ پورے اس علاقے کو ایک بلکل ایک نئی روشنی دے دیتے ہیں وہ نئے خیال لے کے آتے ہیں اس کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ہماری ٹیمیں جاتی ہیں کوئی پیسٹ ستر سو کالیجز میں جاتے ہیں پورے پاکستان کے بلکہ یہ کئی 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 ہفتے فیلڈ میں گزارتے ہیں اور وہ یہی کرتے ہیں کہ مختلف کالیجز جائیں لڑکیوں لڑکوں سے بات کریں پروگرام کے بارے میں بتائیں اور آئی بی آئے کے بارے میں بتائیں تو میں چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش بھی ہے خواہش بھی ہے کہ یہ ہمارا جن آئی بی آئے کا نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے اس کے لئے آپ اپلائے کریں اس کا ویب سائٹ پہ جا کے چیزیں آپ اس کی دیکھیں کہ کیا کیا پروگرام ہو سکتا ہے اور آپ کو کوئی بھی اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی پیچید کی نظر آئے ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کی ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اس پروگرام میں آئیں گے اور پھر اس پروگرام کے ذریعے سے آئی بی اے میں آئیں گے اور آپ دیکھئے گا کہ نہ صرف آپ کی زندگی لیکن آپ کے پورے علاقے کی جہاں سے آپ آتے وہ پورا تبدیل ہو جائے گا تو یہ ہماری بہت بھرپور کوشش ہے کہ ہم یہ پروگرام جاری رکھیں اور اس کو بڑھائیں تو پلیز آپ اپلائے کریے گا ہمارے بارے میں پڑھئے اور کوئی بھی سوال ہو ہم سے ضرور پوچھے گا بہت شکریہ موسیقی